جی اسلام علیکم میرا نام اسامہ صدیق ہے اور میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں کتابوں پر تفسرے کا چونکہ بہت سے دوستوں نے کہا کہ کتابوں پر تفسروں کی خاص طور پر اردو میں ضرورت ہے بہت سے لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوگی خاص طور پر نئے پڑھنے والوں کی شاید اس سے رانمائی ہو سکے سو یہ تفسرہ مختصر ہوگا کچھ لوگوں نے کہا تین منٹ کچھ نے کہا پہنچ کچھ نے کہا سات میری کوشش ہے سات سے دس منٹ میں یہ تفسرہ مکمل کروں اگر کوئی کتاب بہت زخیم ہے بہت زیادہ پیچھیدہ ہے تو شاید کچھ زیادہ وقت بھی لگ جائے دو یا تین منٹ والی میں نے تجویز اس لیے نہیں مانگی کیونکہ بہرحال یہ ٹک ٹاک نہیں ہے اور دنیا کی بہت سی مشکل دقیق دلچسپ اور بہت سی جیتوں والی جو چیزیں ہیں وہ تین منٹ میں نہیں سموئی جا سکتی یا ایک منٹ میں یا ساٹھ سیکنڈ میں تفسرہ اردو میں ہوگا لیکن کبھی کبھا میں انگریزی کا استعمال بھی کروں گا اگر مجھے لگے کہ وہاں پہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی چیز زیادہ وضاحت سے بیان ہو سکتی ہے اور اس میں کتابیں اردو کی بھی ہوں گی چونکہ مقصد اردو کے عدب کو باقی دنیا کو اردو کے عدب سے روشناز کرانا ہے اور عالمی عدب کا میں اردو میں ترچمہ اس کا تفسرہ کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے جن کو شوق ہے سو آج جو کتاب میں آپ کے سامنے لائیا ہوں وہ ایبے کوبو کی کتاب ہے ایبے کوبو ایک جاپانی مصنف تھے یہ ان کی تصویر ہے اور یہ 1962 میں نوبل چھپا تھا جس کا نام ہے The Woman in the Dunes سانڈ وومن اس کا لٹرلی نام بنتا ہے جاپانی میں اور اس نوبل کو فوری طور پر بہت زیادہ اس کی تشہیر ہوئی بہت زیادہ اس کو شورت ملی ایوارڈ ملے بلکہ اس پہ دو تین سال بعد ایک فلم بنی ایک جاپانی پروڈیوسر نے وہ فلم بنائی کان فلم فیسٹیول میں اس کو ایوارڈ بھی ملا اور ایبے کوبو نے اس کے بعد غالباً سات آٹھ نوبل اور بھی لکھے لیکن ان میں سے کسی کو وہ شورت نہیں ملی جو اس نوبل کو ملی اچھا جاپانی عدب ایک بہت منفرد قسم کا عدب ہے جس میں بہت شائرانہ پن بہت سینسٹیوٹی وہ بھی آپ کو ملتی ہے لیکن آپ کو ایسا بھی بہت ساتھ ملتا ہے جو بہت زیادہ گھبرہت پیدا کرتا ہے ڈسٹربنگ ہے اور وہ انسانی شخصیت کے ایسے پہلوں پر بات کرتا ہے یا انسانی معاشرے کے جو کہ اس کے ڈاک آسپیکٹس ہیں جو بہت زیادہ گھمبیر اور تشویشناک قسم کی جو صورتحال اس پر بات کرتا ہے اس نوبل میں بھی یہ خصوصیت ہے بلکہ اس کا معازنہ کافکا کے کام سے بھی کیا گیا ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ کافکا کا کمال کا کام ہے انسان کی جب وہ کوئی انسان کسی نظام کسی بیروکرسی کے چنگل میں آ جائے اور جب وہ اس کو پیسے اور وہ جو انسان کی لونلینس اور بے بسی اس کی جو تنہائی ایسے نظام میں ہے وہ بہت خوبصورت کیپچر کرتا ہے اس کا معازنہ اس سے بھی ہوا ہے لیکن میرے خیال میں اس کی ایک اپنی شناخت ہے ایک موڈن جیپنیز نوبل کے طور پر اور ایک اگزیسٹینشلس نوبل کے طور پر اگر ہم فلسفے کی کسی شاہ کی طرف دیکھیں کہ جس سے اس کا تعلق بنتا ہے تو وہ غالباً اگزیسٹینشلسم ہے کہانی اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک جمپے نکی یا نکی جمپے کے نام سے ایک سکول ٹیچر ہے جو حشرات الارض میں بہت دلچسپی رکھتا ہے اور وہ جا کے ان کے نمونے جگہ جگہ سے حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے سکول سے چھٹی لے کے ایک بیابان میں جو کہ بلکل ساحل سمندر کے پاس ہے وہاں جاتا ہے جہاں پہ اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسے وہاں کے رہنے والے ہیں جو بلکل ریت کے اندر اپنے گھر کھوڑ کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی ہے بلکہ وہاں بہت گہرے گہرے ریت کے گڑھے بھی ہیں پھر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو ایک گڑھے میں قید کر دیا گیا وہاں لے کے گئے تھے کہ وہ رات کو ٹھہرے لیکن اب اس کو وہاں سے سیڈی جو طرح رسی کی تھی وہ اٹھا لی تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور وہاں پہ ایک عورت جو کہ کوئی بیوہ ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے اور اس کا روز مرہ کا معمول یہ ہے کہ وہ بیلچے سے ریت کھوتی ہے اوپر سے بالٹی نیچے کی جاتی ہے ریت نکال دی جاتی ہے اور اس کے عوض اسے پانی اور کچھ کانے پینے کی چیزیں بنیادی ضرورت کی چیزیں مہیا کی جاتی ہے نیچے ایک بنیادی سا گھر ہے گویا وہ وہاں پہ قید ہے اور ایک طرح کی illegal detention اور قید جو ہے اب اس ہمارے مرکزی کردار کی بھی شروع ہوتی ہے بڑا وہ روتا چل لاتا ہے لیکن وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے چونکہ وہ جو ریت کا گڑا ہے اس کی دیواریں بالکل عمودی ہیں اس پہ آپ چڑھ نہیں سکتے باقی کی کہانی اس کے وہاں رہنے اس کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس عورت کے ساتھ جو اس کا تعلق بنتا ہے اس کی وہاں فرار کی کوشش فرار کی راہ ہونے کے باوجود اس کا وہاں سے نہ جانا ان تمام چیزوں پہ ہے لیکن یہ صرف ایک انفرادی کہانی اور ایک adventure story اور ایک sensational story نہیں ہے اس میں بہت علاماتی پہلو اس میں ہے اور اس کے اندر بہت سے استعاریں ہیں جو بہت دلچسپ ہیں مثلا ریت کا بڑا اس میں ذکر ہے کہ ریت کس طرح ہر چیز کو اپنی رگڑ سے فنا کر دیتی ہے جس طرح وقت ہر چیز کے نقوش مٹا دیتا ہے اسی طرح سے یہ جو community وہاں پہ رہ رہی ہے یہ ایسی community ہے غالباً جیسے جاپان میں اس زمانے میں لوگ تھے جو کہ ایسے پستہ یا ادنا قسم کے کام کرتے تھے جن کی وجہ سے انہیں اچھی نگاہ سے نہ دکھا جاتا تھا چاہے وہ سفائی کا کام تھا چاہے وہ چمڑے کی کھالوں کا کام تھا سو وہ عام بستیوں سے دور رہتے تھے اور ایک طرح سے untouchables تھے اب ان لوگوں کی جو resentment ہے چونکہ وہ ریت بیشتے ہیں contractors کو concrete میں وہ ریت ڈلتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ عمارتیں گر بھی سکتی ہیں لیکن ان کو کوئی خاص سروکار نہیں ہے باقی دنیا کی فلاو و بیبود سے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ کچھ اچھا نہیں ہوا سو ایک طرح کا ان کا انتقام ہے اس عورت کا نقطہ نظر ہے جو وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتی شاید اس لئے کہ اس نے کبھی ازادی دیکھی نہیں یا شاید اس لئے کہ اس کی کوئی وابستگی ہے اس جگہ سے چونکہ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر اور بچہ ریت کے نیشے آکے مر گئے تھے لیکن وہ آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے فرار ہونا چاہتا ہے although وقت کزرنے کے ساتھ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ زندگی جس کے طرف وہ واپس جائے گا وہ اس سے بہتر ہے کم از کم یہاں اس کی سارت سے وابستگی ہے اور ایک روزمرہ کا کام ہے جو اس کا دل لگاتا ہے دل تو نہیں لگاتا لیکن کم از کم اس کا وقت گزر جاتا ہے کوئی مقصدیت ہے اس کی زندگی میں اس کی پہلی والی زندگی سے زیادہ so I think the book is very interesting because not only does it allow you to look at life from multiple perspectives the perspective of the community the perspective of the outside world the protagonist the woman but I think it's also deeply symbolic in terms of how it looks at life and the purpose or rather the purposelessness of life and how you know sand is a metaphor for time and the questions it asks about our existence and why do we care considering that everything you know eventually is annihilated so like most really good Japanese literature it asks some really disturbing questions I think the symbolism of the insects which he discusses at length and the granular quality of sand and its consistency are very interesting passages I think I also need to say something about the style the characters are sketchy the places are not very well described they are very generic almost like sort of little sketches by the way there are some really interesting line sketches in this book which are drawn by the author's wife but مجھے لگتا ہے کہ یہ شعوری طور پر یہ کیا گیا کہ کرداروں کے اندر اتنی گہرائی میں نہیں گیا مصنف اور نہ ہی اس نے اس جگہ کو بہت زیادہ کوئی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا بلکہ تھییٹر کا سین لگتا ہے کہ گڑا ہے گڑے کے باہر وہ گاؤں ہے اور بس اور پرے سمندر ہے اور وہاں کوئی دلدل ہے اور شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز وہ بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر اپنی ڈیٹیلز کے مطابق انسانی زندگی میں ایک طرح کی ایک طرح کا بنیادی پن ایک طرح کی یکسانیت ہے اور ہم بعد میں اس میں جو بھی رنگ ڈال لیں لیکن اس کی جو اساس ہے جو اصل میں انسانی زندگی ہے وہ یہی ہے اور اس کی مقصدیت بھی سمجھ نہیں آتی جس طرح سے روز وہ ریت خود کے اوپر بجوارہ ہے اسی طرح زندگی کا ایک تسلسل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد فنا ہے اور اس میں اگر کوئی واقعی اہم چیز ہے تو وہ ایک انسانی تعلق ہے ایک انسانی جذبہ ہے ایک رشتہ ہے کسی جگہ سے آپ کا ایک رشتہ جو ہے بن جانا وہ ہی اس کے اندر اہم ہے so i would say that this is a very interesting novel for not just people who are interested in Kafka-esque kinds of worlds but i think it should also work for people who are into modern japanese literature or into the psychological or the philosophical novel because the tone and tenor is alarming it's disturbing it's somewhat alienating but it's not completely devoid of hope it's not completely devoid of the search for meaning تو انسان کی جو تلاش ہے معنی کے لیے انسان کی جو تلاش ہے انس کے لیے انسان کی جو تلاش ہے مقصدیت کے لیے i think وہ علامتی طور پہ یہاں پہ بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے اور میرا حال میں جو جدید جاپانی literature ہے اس میں واقعی اس کو جب ایک اہم ناول سمجھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سمجھاتی ہے stylistically in terms of the mood it creates in terms of the level of empathy you develop for the protagonist even though he's not a very likable character the kind of human relationship which is growing and the humanization even of the community of the villagers i think is very interesting so جو لوگ عالمی عدب میں دلچسپی رکھتے ہیں جن کو جاپانی عدب پسند ہے جدید جاپانی عدب پسند ہے عدب میں فلسفہ عدب میں نفسیات ان چیزوں میں جن کی دلچسپی ہے میں خلال میں ان کو یہ ناول اچھا لگے گا امید ہے آپ کو تفسرہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو تفسرہ پسند ہے تو میری کوشش ہے کہ میں تفسرے کرتا رہوں گا آپ ضرور سنیے اپنی فیڈبیک دیجئے اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے بہت شکریہ